بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوورز امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب عید کی تیاریوں میں مگن ہوں گے لیکن کیونکہ ہمیں پارٹ ون بھی دینا ہے اور بی آر ایس فیزیولوجی کو کرنا ہے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا سیل فیزیولوجی چپٹر ون چل رہے پیج نمبر سیون ایٹ اور نائن ٹھیک ہے سیون ایٹ اور نائن آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے اور پیج نمبر سیون ایٹ اور نائن جو ہے وہ ٹپکلی ہمارے پاس اس میں جو ٹوپک آف ڈسکرپشن ہے آئین چینلز کے بارے میں میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں اب جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈیفیوزن اینڈ ایکلیبیریم پوٹینشل تین پیجز کے اوپر یہاں پہ جو یہ پوری ڈسکرپشنز لکھی ہوئی ہیں اس میں سے میں نے سمری نکال لیا کیونکہ بہت ساری اگزیمپلز ہیں اور نمیریکل سوڈیوشنز ہیں تو یہ میں نے سمری نکال لیا اور اب ہم اس سمری کو ڈسکس کریں گے آپ اپنی بک ساتھ کھول کے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کہیں میں کوئی پوائنٹ مس کر دیتی ہوں آپ ایٹ کریں لازمی مجھے خوشی ہوگی میری مسٹیک کو کریک کریں گے آئی ویل اپریشیئیٹ دس تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفیوزن پوٹینشل ڈیفیوزن پوٹینشل ویسے دیفیوزن ڈیفیوزن is the movement of molecules from the region of higher concentration towards the region of lower concentration towards the region of lower concentration اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفیوزن ہمارے پاس کس وجہ سے ہوتی ہے concentration difference کی وجہ سے ایک کنٹینر ایک اے ہوگا دوسرا بی ہوگا ان دونوں کے درمیان میں ایک میمبرین لگی ہوئی ہے اور دونوں میں ہمارے پاس concentration difference ہوگی تو ہمارے پاس movement of molecules ہوگی ٹھیک ہے اب ایسا potential difference what is diffusion potential it is a potential difference generated across the membrane because of concentration difference of ions the potential difference generated across the membrane because of concentration difference of ions membrane کے across different concentration of ions permit کرتی ہے movement of molecules کو from one side to another side and that potential difference that allow the movement of molecules from one side or one region to the another region is called diffusion potential یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی ٹھیک ہے اس میں لکھی ہوئے definition اور دو بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہم آئے چینل والی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ diffusion potential is based on the size and charge ٹھیک ہے size پہ depend کرتی ہے charge پہ depend کرتی ہے اگر زیادہ size ہوگا large size ہوگا slow diffusion ہوگی small size ہوگا rapid diffusion ہوگی کہانی چارج کی یہ ہے کہ positive positive یعنی like charges repel each other and unlike charges attract each other so positive molecules will pass through negative ion channels and negative molecule will pass through positive ion channels diffusion potential پوٹینشل کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے net equilibrium potential net equilibrium potential is the potential difference that would exactly balance the tendency for diffusion down a concentration gradient ٹھیک ہے یہ اس کی definition ہے اس کو explain کرتی بھی چلوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ دو ہمارے پاس جو ہے کمپارٹمنٹس ہیں یا دپارٹمنٹ آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہو کہ انٹرسائللر ہے یا ایکسٹرسائللر ہے سمپلی آپ اس کو کنسیڈر کرو کہ 2 کمپارٹمنٹ ہیں کمپارٹمنٹ 1 کنٹین سوڈیم کلورائیڈ in higher concentration and کمپارٹمنٹ 2 کنسیسٹ water pure water اب کمپارٹمنٹ 1 سے سوڈیم ڈیفیوز آؤٹ کرتا ہے کمپارٹمنٹ 2 میں صحیح ہے سوڈیم سٹارڈ دیفیوزن تھرو کمپارٹمنٹ 1 to کمپارٹمنٹ 2 and when the میکسیمم سوڈیم is get دیفیوز no more دیفیوزن آف سوڈیم یعنی کہ ہمارے پاس ایک اماؤن جو دونوں طرف سوڈیم کی کنسیٹریشن کو بیلنس کر دے ایک میکسیمم اماؤن کہ سوڈیم یہاں سے موف کر کے وہاں چلا جائے کمپارٹمنٹ 1 سے کمپارٹمنٹ 2 میں چلا جائے and فردر بیلنس ہو جائے ہمارے پاس کنڈیشن and no more ڈیفیوزن آف سوڈیم from one side to another side this potential difference is known as net equilibrium potential ہماری بی آرس فیزیورجی میں دو اگزیمپل دیری ہیں سوڈیم کو بھی اچھے سی دسکرائب کیا وی اور کلورائی کو بھی دسکرائب کیا ہو لیکن جو most important thing وہ یہ ہے کہ net equilibrium potential کی definition آپ کو پتا ہو صحیح ہے then ہم چلتے ہیں ہماری ثرد چیز پر جو کہ ہے نرست potential نرست potential میری سپیلنگ میں تھوڑی سی مستیک ہو گئی ہے تو N-E-R-N-S-T 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 gradient یعنی کہ اگر ہمارے پاس اس کی example لیوی ہے پہلے تو نرست potential آپ کومن لینگویج میں سمجھ لیں کہ نرست potential difference وہ potential difference ہے جس کے بعد جو اگر پلازما membrane میں آجائے تو پلازما membrane کہے گی stop اب فردر آئین آئین آف مومن کو آلاؤ نہیں کرتی میں صحیح تو نرست potential is that potential difference that would completely stop further diffusion آئین تو اس کی example ہمارے پاس پوتیشیم جو ایک انٹرacellular آئین ہے جو ڈیفیوز کرتا ہے سوڈیم چینل لیکی چینل سے آؤٹ سائیڈ پہ اور جب پوتیشیم ہمارے پاس لیک کر جاتا ہے یا ہمارے پاس موف کر جاتا ہے ڈیفیوز کر جاتا ہے فرم انٹرacellular to دی ایکسٹرacellular تو ہمارے پاس پلازما میمبرین کا بولٹ چینج ہوتا ہے منس 90 میلی وولٹ سے منس 94 میلی وولٹ پر یہ منس 94 میلی وولٹ فردر جو ہمارے پاس پوتیشیم کی مویمنٹ کو سٹاپ کر دیتا ہے اور اس منس 94 میلی وولٹ اس کال نرس پوتیشیل فور پوتیشیم ٹھیک ہے اچھا اس کی ہمارے پاس ایک اگزیمپل بھی دی بھی ہے اس کا فورمولا ہے نرس پوتیشیل ایکویشن کا پلس منس 61 لاغ کنس انس دی بائی کنس آوٹ سائی چھوٹی سی اگزیمپل میں نے نیچے دی بھی ہے سوڈیم کی کنس انٹر سیللر سوڈیم کی کنس ایکس سیللر لاغ لگا کے اس کا ریزلٹ نکال لی ہے ٹھیک ہے تو یہ پیش نمبر 7 8 اور 9 میں جو کمپلیٹ ہمارے پاس ڈسکرپشن تھی اس میں چیزیں تھی یہ دیکھ لیں آپ ڈیفیجن پوٹنشل اکیلیوییییم پوٹنشل then اگزیمپل سوڈیم دیفیجن پوٹنشل اگزیمپل 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 پوٹنشل and نرس پوٹنشل ٹھیک ہے اگزیم پر ہمارے پاس اکسٹر سیللر اکلیویییم پوٹنشل لکھی ہوئے ہیں سوڈیم کی کیلشیم کی پوٹیشیم کی اور کلورائیڈ کی آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ بہتر ہوگا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے اور ہم انشاءاللہ اب نیکس ٹاپک کی طرف موف کریں گے تو hope it is clear to you and within six to seven منٹ آپ نے اچھا انڈرسٹین کر لیا ہوگا کوئی بھی میری مسٹیک پلیز کریک کیجئے گا کمنٹ سیکشن سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا مجھے تاکہ میں اس کو کریک کر لوں ٹھیک ہے and share and subscribe my channels thank you so much